پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جینوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دو سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجی علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالوجی سید محمد علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے آج کا دن کیسا رہے گا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سال دوہزار بائیس کی زنجانی جنتری بار امامی جنتری دوہزار بائیس البرونی تقویم دوہزار بائیس اور رہوہ ماہ کا شمارہ مہنام آئینہ قسمت مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید کر پڑنا چاہیں تو سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں آج کا دن تمام دارک سائنس کے لیے کیسا رہے گا دوہ اپریل دوہزار بائیس پر جہومل ایریز ابھی مشکلات ختم نہیں ہوئی ابھی جلدبازی سے گریز کرنا ہے ہر چیز کو بڑے سوچ سمجھ کر صبر و تحمل سے لے کر چلنا ہے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ شریک حیات کی صحت کا خیال رکھیے گا لیکن حضور والا اپنی صحت پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج کا دن اپنی صحت کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے اور اپنے کھانے پینے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور خاص طور پر وہ افراد جن کو عرضہ قلب یعنی دل کے مرض میں مبتلا ہے یا کوئی ایسی پرابلم رہتی ہے جس کا تعلق بلڈ کے ساتھ ہے یا بلڈ پیشر کی پرابلم ہے آپ کو بھی آج کے دن میں بہت زیادہ کیر کرنے کی ضرورت ہے وہ افراد جو نوکری کی تلاش کر رہے ہیں نوکری کے حصول کے لیے آج اگر محنت کریں تو اس میں آسانی متوقع طور پر دکھائی دیتی ہے کوئی ایسی چیز جو آپ کی بڑی اہم تھی آج گم سکتی ہے مس پلیس ہو سکتی ہے یا گھر میں استعمال میں آنی والی چیزوں کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کی کوئی اتنی مالیت یا قیمت نہ ہو لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کو کئی دن تک مایوس رکھ سکتا ہے تو آج احتیاط کیجئے گا اپنی تمام چیزوں کے استعمال کو کرتے ہوئے اور لوگوں کے روئیوں سے پریشان نہیں ہونا لوگ اگر آج آپ کی دلہ داری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کھلے دل سے ان کو معاف بھی کرنا آپ کے لیے لازم ہے برج سور ٹورس کی اگر بات کی جائے تو آج محبت کرنے والوں کے لیے ایک بہترین دن ثابت ہو سکتا ہے کچھ افراد روحانیت کی طرف توجہ دیں گے روحانی محافل میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں روحانی جگہ پہ جانے کا موقع آپ لوگوں کو مل سکتا ہے کسی اہم شخص سے ملقات متوقع ہے کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت پر دلچسپی رہے گی اور اپنی بھی علمی قابلیت اور تخلیقی صلاحیت کو بہتر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ماضی میں کسی چیز کے اوپر محنت کر رہے تھے ایفرٹ کر رہے تھے تو اس وجہ سے اس کا بینفٹ اور فائدہ آج مل سکتا ہے برج جوزہ جمنائے توجہ گھرلو معاملات ہو سکتا ہے کہ دل کرے کیا زیادہ وقت ہم اپنے گھر میں گزاریں آج ہم چھٹی کر لیں آج ہمارے اوپر زیادہ بوجھ نہ ہو یا ہمارے اوپر زیادہ کام نہ ہو لیکن جب بات آتی ہے پیسو کی یا ذمہ داری کی تو پھر آپ پیچھے نہیں رہ سکتے امام معاملات کے اوپر خود سے توجہ دینا بھی ضروری ہے والدہ کے ساتھ تعلقات بہتر نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے گھر پہ مہمان بھی تشریف لے آئے اگر نہیں آئے گا تو آپ کسی کو ملنے بھی جاتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں آج کوئی بہت امپورٹن کام آپ کا سالب ہوتا بھی دکھائے دیتا ہے برج سرطان کینسر متوقع ہے کہ آج تھوڑی سی ہارڈ شپ محنت آپ لوگوں کی زیادہ رہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں بہت زیادہ گھبرہار کا بھی شکار ہے کسی غلط فہمی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں لیکن الحمدللہ جس چیز پر بھی محنت کریں گے اس کے نتائج مصبت نکلتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنے کا موقع ملے گا یا ان کی وجہ سے آپ کو کام سلجتا ہوا بھی دکھائے دیتا ہے البتہ آج نصیب آپ کا ساتھ دے گا کہ کام آپ کے ادھورے رہتے ہوئے نظر نہیں آتے جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں متوقع طور پر کامیابی رہے گی کچھ خاندانی امور سلجھانے کا موقع بھی ملے گا یا کچھ نئی باتیں فیملی میں ہونے والی آپ کو آج پتا چل سکتی ہیں برج اصد لیو فینانشل دباؤ اخراجات بے پنا اور آج اس وجہ سے ذہنی دباؤ اور کرب کی کیفیت میں مبتلا دکھائے دیتے ہیں غصے کا بھی شکار رہیں گے لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں گے کہ آخر بھینس کے آگے بین بجانے کا کیا فائدہ اور یہ چیز آپ کو خاموش کروا دے گی کوشش کریں کہ تحمل مزاجی سے اپنے تمام معاملات کو لے کر چلیں کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے ایک آدھے دن کے بعد آپ کے معاملات میں بہتری کا آغاز ہو جائے گا ابھی چیزیں سوست روی کا شکار اگر ہو رہی ہیں تو اس کا قطن یہ مقصد نہیں کہ آپ کے کام ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے لیکن آج کا دن دوسروں سے بحث نہیں کرنی الفاظ کا چناؤں سوچ سمجھ کر کرنا ہے آپ کے لہجے میں اگر تلقی محسوس کریں تو پانی کا استعمال زیادہ زیادہ کرنا آپ لوگوں کے لیے مناسب رہے گا برجو سملہ ورگو کانفیڈنس لیول کی بحالی دوستوں کے ساتھ ملاقات کپ شپ اور سیر و تفریق کی طرف دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا گھروں کو واپس لوٹتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں آج کسی ایسے شخص کو منانے کا موقع بھی ملے گا جو ایک طویل عرصے سے آپ سے ناراض تھا یا کسی کی آپ نے دلازاری کی تھی تو آج آپ پہل کریں گے اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے آج کرکیسی وجہ سے صحت آپ کی خراب چل رہی تھی ہیلت آپ کی ما شاء اللہ بہتر دکھائی دیتی ہے دوسرے افراد بارال آپ کے لیے آج فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا ذہن ضرورت سے زیادہ چلتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے برجہ میزان لبرا اخراجات میں اضافہ رہے گا آج کچھ مہمان آپ کے گھر تشریف لاسکتے ہیں دوسروں کی خدمت خاطر توازو کرنے کا موقع ملے گا کوشش کریں کہ فنانشل منجمنٹ اپنی تھوڑی سی بہتر رکھیں شریک حیات کی صحت کا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے وہ افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں اس حوالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں لیکن پہلے سے چلتی ہوئی نوکری میں دباؤ کی قیفیت محسوس کریں گے اور وہ خواتین یا مرد جو گھر پر رہتے ہیں کام نہیں کرتے آپ کے لیے بھی آج کا دن کچھ اتنا زیادہ بہتر نظر نہیں آتا خاص طور پر لوگوں کے ساتھ اپنے گفتگو باتشید یا اگر کسی وجہ سے جو ان کا رویہ آپ کو تھوڑا سا تشویشناک لگتا ہے تو درگزر کرنا آپ کے لیے بہترین حسن عمل ہو سکتا ہے برج اکرب سکورپیو خواہشات کے اعتبار سے ایک بہترین دن ہے کہ آج کوئی ایک درینا خواہش پوری ہو سکتی ہے کاروباری افراد کے لیے منافع کا رجحان رہے گا پرسکون دکھائی دیتے ہیں آج بارال ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا کام بھی آپ کو کرنا پڑے جس میں دماغ کا استعمال بے پناہ بہت زیادہ کرنا پڑے دوستو سے ملقات متوقع ہیں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کریں گے آن لائن ٹریننگ بزنس دلچسپی یا بٹکوائن کرنسی میں دلچسپی لینے والے افراد کے لیے آج فائدہ ہو سکتا ہے آج بڑے بہن بھائیوں سے بھی فیور سپورٹ ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے والد کی جانب سے کوئی پروفٹ فائدہ سپورٹ ملتا ہوا ہے دکھائی دیتا ہے مذہبی رجحنات میں بھی اضافہ رہے گا اپنی ریاضت عبادت وظائف کی طرف دلچسپی سے توجہ دے رہے ہیں صحت کے حالے سے سنجیدگی سے سوچ بھی رہے ہیں اور فیزیکلی اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں برجکوس سیجٹیریس کاروباری نویت کے معاملات سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج بہت بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں کہ وہ افراد جنہوں نے زندگی میں بھی تک یہ تیہ نہیں کیا ہم نے اپنے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے آج کسی ایک حتمی نتیجے پر پہنچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لوگوں سے تعریفی جملے سننے کو بھی ملیں گے کچھ افراد رہائش کی تبدیلی ہو یا نوکری کی تبدیلی ہو اس حوالے سے بھی سوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ترقی پروموشن کے حوالے سے کچھ اچھی خبر سننے کو بھی مل سکتی ہے باتہت عملہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے لیکن غیر لوگوں کو اپنے گھریلو یعنی فیملی لائف سے دور رکھئے گا ادروائز آپ کے گھر کا محول خراب ہو سکتا ہے برج جدی کیپریگون کی اگر بات کی جائے تو آج بیرون مل سفر حج عمرہ زیارات کے حوالے سے معاملات حتمی شکل اختیار کریں گے مذہبی رجانات میں اضافہ رہے گا روحانیت کے شوق میں دلچسپ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دینی تعلیم پر بھی توجہ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج والد کی قربت والد کے لیے کچھ کرنا لیکن والد اگر کسی بات سے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں تو اس چیز کو دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے آج محنت کے بعد تمام چیزیں آپ کے لیے آسان ہو سکتی ہیں آج یہ مت سوچئے گا کہ بیٹھے بٹھائے آپ کے کام آسان ہوں گے آج ہر چیز کے لیے چاہے کام ہے چاہے کسی سے گفتگو ہے کسی کو منانا ہے کسی سے بات کر منوانی ہے ایون اپنی ذات کے لیے کہ پانی بھی آج آپ کو خود اٹھ کر پینا پڑے گا تو آج محنت رہے گی برج دلو ایکوئریس سسرال سے ملاقات متوقع ویراستی معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں آج ہو سکتا ہے کسی فیملی میمبر کو ڈاکٹر کے پاس بھی آپ کو لے کر جانا پڑے نوکری پیش آفرات کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے دوران نوکری اپنے اوپر ذمہ داریوں کو بوجھ زیادہ محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر کوئی قیمتی چیز آپ کی گم گئی تھی جس کی مالیت کافی زیادہ تھی اس حوالے سے اس چیز کے بارے میں معلوم ہونا یا مل جانا متوقع دور پر دکھائی دیتا ہے دوران سفر احتیاط کی ضرورت بھی ہے اور کوشش کریں کہ ان افراد سے دور رہیں جن کا توجہ یا مصروفیت ان لیگل ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہے آپ کا ان سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے پرجہود پائسز شریک حیات کا ساتھ رہے گا آج خریداری کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں گھر سے باہر ہو سکتا ہے کہ کوئی ہوتلنگ آوٹنگ کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں یا کہیں دور جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے مد مقابل افراد آج آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں بچوں کے ساتھ بہتر وقت گزرے گا گھر کا محول پرسکون دکھائی دیتا ہے اور دن کا آغاز چاہے جتنا مرضی بیچین اور گھبراہٹ کا رہے لیکن دن کا اختتام آپ کے لیے بہترین جادے چھوڑ کر جائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ